یہ سویسز انٹرنیشنل ہوتیل لہور یہ نجکاری میں جا رہے ہیں یہ پرائیبیٹائز ہونے جا رہے ہیں یہ اتنے ہی جھنڈے گارڈ آوتا تو یہ خسارے میں نہ ہوتا کہ جو صحت کارڈ دیا گیا تھا صحت کارڈ کے معاملے میں تمام چیزیں آپ کی ہماری ہر پاکستانی کی جو ہیلتھ انشورنس ہوئی تھی وہ ہماری نیشنل آئیڈی کارڈ سے ہی چلی تھی وہی آپ کا صحت کارڈ تھا تو پورا پاکستان ان کا کلائنٹ تھا اور سٹیٹ انشورنس بھر رہی تھی آپ کی میری پورے پاکستانیوں کی انشورنس بھر رہی تھی اس کے باوجود پوری قوم کلائنٹ ہونے کے باوجود یہ انشورنس کمپنی خسارے میں ایکونک جناہ کنونشن سینٹر اسلامباد یہ بھی پرائیبیٹائزیشن میں جا رہے ہیں پی آئی یہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن نلام ہونے جا رہی ہے عمران خان صاحب کے دور میں انشورنس پالیسی دی گئی جس کے تحت پوری پاکستانی قوم تقریباً جو ہے وہ ان کی کلائنٹ بن گئی سٹیٹ لائف کی لیسکو کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا یہ بھی پرائیبیٹائز ہونے جا رہی ہے السلام علیکم جی کون کون سا سرکاری ادارہ بکنے جا رہے ہیں وزیراعظم پاکستان کے مطابق اور وزیراعلا پنجاب کے مطابق جو کہ نون لیگ کا نیریٹیو ہے اس کو مطابق سرکار کا کام بزنس کرنا نہیں ہے سرکار کا کام ریاستی معاملات کو دیکھنا ہے بزنس نجی لوگ کیا کرتے ہیں اور یہ بات بالکل فیکچولی درست ہے دیر آئد درست آئد لیکن ایک چیز ذہن میں رکھی گا اگر پاکستان بھٹو صاحب سے پہلے والے سکیل پر اور پہلے والے انداز میں چل رہا ہوتا تو آج پاکستانیوں کے پاس بے پناہ سے ادارے ہوتے جن پر ہم فخر کر سکتے ہوتے جو پاکستان میں سب کر رہے ہوتے لیکن نہیں ہے کیونکہ تمام ادارے بھٹو صاحب کے ایک سٹروک آف پین کے ساتھ نیشنلائز کر دیئے گئے تھے وہ ٹاٹا برلہ امبانی ہمارے پاس بھی ہوتے تھے یہ نہیں کہ ہم نے کوئی اللہ معاف کرے دیکھیں نہیں ہمارے پاس بھی تھے ٹاٹے برلہ امبانی سے بڑے لوگ یہاں پر تھے وی لاسٹ دیم اور ہم نے ان کو چنے منے بنا کر ہم نے ان سب کے سامنے بدحال ترین صورت میں کھڑا کر دیا اب جو میں آپ کے پاس وہ اداروں کے نام رکھنے جا رہا ہوں ان میں سے کچھ ادارے ایسے بھی ہوں گے جن کے نام ہی آپ نے نہیں سنے ہوں گے کیا آپ نے کبھی سنائے کہ سرویسز انٹرنیشنل ہوتیل لاہور کہاں پر واقع ہیں یہ نجکاری میں جا رہے ہیں یہ پرائیوٹائز ہونے جا رہے ہیں میں پوری لسٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو ڈیٹیلز میرے پاس ہیں مٹے مٹے نام جو ہیں سرویسز انٹرنیشنل ہوتیل لاہور یہ مال روڈ پر واقع ہے جی اور اب آپ کو یہی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ سرکاری ہوتیل تھا اور اگر یہ اتنے ہی جھنڈے گارڈا ہوتا تو یہ خسارے میں نہ ہوتا عام لوگوں کو اس کا نام بھی نہیں پتا اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ہے کہاں پر جناب یہ مال روڈ پر ہے اور کبھی بھی کبھی بھی اس ہوتیل نے اس طریقے سے ویلیو ایڈ کی نہیں آئیکانک جناہ کنونشن سینٹر اسلامباد یہ بھی پرائیوٹائزیشن میں جا رہے ہیں پی آئی اے کا روز ویلٹ ہوتیل اس کا چرچہ آپ نے سنا اس بارے میں بہت ساری چیمگوئیاں بھی ہوئیں لوگوں نے کلابازیاں لگائیں کہ دیکھو کہ ایسا آئیکانک اور عظیم ہوتیل تھا پوری دنیا کے لیے ہمارے لیے وہ بڑی شرمندگی کے پوری دنیا کے سامنے بات ہے نہیں بھائی کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے سٹیٹ اپنے سٹیٹ افیرز ڈھنگ کے ساتھ چلا لیں کاروبار کرنا تمہارے باس کا کام نہیں ہے بھائیو ٹھیک ہے نا اور جو لوگ کاروبار میں سر گسیڑے کھڑے ہیں ان کے لیے بھی بھائی آپ کا کام سروس پروائیڈر کا ہے آپ سروس پروائیڈ کریں اور پتلی گلی سے نکلیں کیونکہ کاروبار کرنا نجی لوگوں کا کام اب پرابلم یہ نجی لوگ جو ہیں تو مارکٹ اتنی سٹف ہو جاتی ہے کہ نجی لوگ کاری نہیں پاتے اب آتے ہیں جی پی آئی ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن نلام ہونے جاری ہے پاکستان ری انچورنس کمپنی نلام ہونے جاری ہے سٹیٹ لائف آف پاکستان اب آپ اس سٹیٹ لائف انچورنس کمپنی کے نلامی کی اشد ضرورت کیوں ہیں ایک موٹی سی بات بتا دیتا ہوں عمران خان صاحب کے دور میں ایک انچورنس پالیسی دی گئی جس کے تحت پوری پاکستانی قوم تقریبا جو ہے وہ ان کی کلائنٹ بن گئی سٹیٹ لائف کی ہاں ہاں آپ بھی بنیں بلا کیسے بتاتا ہوں یہ جو صحت کارڈ دیا گیا تھا صحت کارڈ کے معاملے میں تمام چیزیں آپ کی ہماری ہر پاکستانی کی جو ہیلتھ انچورنس ہوئی تھی وہ ہماری نیشنل آئی ڈی کارڈ سے ہی چلی تھی نا تو وہی آپ کا صحت کارڈ تھا تو پورا پاکستان ان کا کلائنٹ تھا اور سٹیٹ انچورنس بھر رہی تھی سٹیٹ آپ سوچیں گے میں نے تو کبھی انچورنس نہیں بھری تھی اپنی صحت کارڈ کی تو وہ آپ کی جگہ سٹیٹ بھر رہی تھی سٹیٹ اس انچورنس کمپنی کو آپ کی میری پورے پاکستانیوں کی انچورنس بھر رہی تھی اس کے باوجود پوری قوم کلائنٹ ہونے کے باوجود یہ انچورنس کمپنی خسارے میں تو اس کو پرائیوٹائز کر دینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پرائیوٹائز ہوں گے تو آپ ان کو گروہ کرتے دیکھیں گے اور جب یہ گروہ ہوں گے تو پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ اس برڈن کے نیچے سے نکل جائے گی ہاؤس بیلڈنگ فیننانس کارپوریشن فرسٹ ویمن بینک سندھ انجینرنگ لیمیٹیڈ یہ بھی ہونے جا رہی ہے جی پاکستان انجینرنگ کمپنی پاور پلانٹس بجلی یہ نون لی کے کافی سارے اس میں پاور پلانٹس میں ہوئے ہیں وہ بھی نجکاری میں جا رہے ہیں بلو کی پاور پروجیکٹ جی جا رہے جی ہویلیاں بہادر پاور پروجیکٹ یہ بھی جا رہے جی گڑو پاور پلانٹ یہ بھی جا رہے جی نندی پور پاور پاور پلانٹ یہ بھی جا رہے اور اس کے بعد یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے اور ہماری الیکٹرک سپلائی کمپنیز جو آپ کے گھر میں بجلی دیتی ہے نا ان میں سے تقریباً میجر کمپنیز جو ہیں وہ بھی پرائیوٹائز ہونے جاری ہیں لیسکو کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا یہ بھی پرائیوٹائز ہونے جاری ہے لاہور کی لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی گجرانوالا ملتان پشاور ہیدراباد سکھر اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی اور کبائلی الیکٹرک سپلائی کمپنی یہ تمام کمپنیز جو ہیں ان کو بھی پرائیوٹائز کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور قومی اسمبلی کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھی جا رہی ہیں اور بہت سارے اور بھی نام آئیں گے بہت کٹیگوریکلی کلیرلی وزیراعظم کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہ تمام جو سرکاری بزنسز ہیں اور کمپنیز ہیں اور ادارے ہیں ان کو پرائیوٹائز کیا جائے گا میں نے ابھی تک اس میں ریلوے کا نام نہیں دیکھا لیکن ریلوے کو بھی آبویسلی کریں گے آئی بلیو کہ یہ بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک سرکاری ملازم سرکاری ملازمت پر چلا جاتا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ مجھے معاف کی جائے گا اگر میں کوئی غلط بات کر بیٹھو تو وہ قوم کا بینوئی بند کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی کم کیتا کیتا نہ کیتا نہ کیتا تنخواہ تو مہینے بعد آ جانی ہے تو یہ تمام چیزیں ختم ہوں گی اور بحیثیت قوم ہمارا ایک وہ جو بیہیوئیر ٹو ڈو سم ورک بیہیوئیر ٹو ارن بٹر اینڈ بریڈ وہ جو ہے وہ تھوڑا سے شفٹ ہوگا اور اللہ کرے گا کہ گورنمنٹ جب اس برڈن کے نیچے سے نکلے گی تو پاکستان کے لیے آگے موو آن کرنا آسان ہو جائے گا اجاز چاہیں گے السلام